بسم اللہ الرحمن الرحیم یا دوسرے سیٹیز کے اندر اسلامباد کے اندر نہیں بلکہ مختلف سیٹیز کے اندر رہتے ہیں جیسے کہ سندھ ہو گیا کوئیٹا ہو گیا بلوچستان وغیرہ جہاں پھر اسلامباد کے دو دراز کے علاقہ جات ہیں ان میں لوگ رہتے ہیں لیکن وہنوں کا ویزٹ آنا آ جانا اسلامباد کے اندر مشکل ہوتا ہے جس پر اس ان کو میں یوٹیوب چینلن کے تصفف سے آپ لوگوں کو یہ پیغام پنچا دوں کہ وہ تو سباب جن کا سوال تھا کہ اسلامباد میں اسلامباد انٹرنیشن ائرپورٹ سے قریب تار جو مطلب سوسائیٹیز ہے جو بلکل قریب تار سوسائیٹیز وہ کون کونسی ہیں کیونکہ بہت سارا اس مارکیڈ کے اندر چونن بیچے جا رہا ہے کہ ایرپورٹ کو قریب تار بتا بڑا کے چاہے وہ سو کلمٹ دور کیوں نہ ہو بتا جاتا ہے کہ اسلامباد انٹرنیشن ائرپورٹ سے قریب تار رہا جی سی پیکس سے قریب تار رہا جی ٹشمین آئیوے سے قریب تار رہا جی موٹروے سے قریب تار رہا جی تو دوستو باب کا سوال تھا کہ جو چونن بیچے ج جا رہا ہے بہت ساری سوشل میڈی کے اوپر ہمیں بتا جاتا ہے لیکن ایرپورٹ کے قریب تار کون کونسی سوسائیٹیز ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے اور ہمیں تھوڑی سی اس میں اولیے سے ایورنس پیدا ہو سکے تو آج کا میرا عنوانے گفتی کو یہی ہے کہ ایکچول جو سوسائیٹیز ہے جو لیگل سوسائیٹی ہے جو جن کی زمین میں مجود ہے جن کی این او سے بھی مجود ہے جس کمدہ ہم انویسپنٹ کر سکتے ہیں اور جہاں ہمیں فائدہ ہو سکتے ہیں اور اس میں کوئی رولے والے بات نہیں ہوگی تو ہمیں ایکچول بتائیں کون سے ایرپورٹ کے قریب تار سوسائیٹیز ہے تو ناظری محترم آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اسلامباد انٹرنیشن ایرپورٹ کے قریب تار کون کون سے ہاؤسنی اور ٹیکس ہے سب سے پہلے بات کروں گا ایرپورٹ سے جو قریب تار سوسائیٹی ہے وہ ہے ٹاپ سٹی جیسے آپ کو پتا ہے کہ ٹاپ سٹی اگر آپ اسلامباد انٹرنیشن ایرپورٹ سے واپس آتے ہیں تو آپ کے رائیٹ جانب جو آپ کو سوسائی ہی ہے اور تمام تر ایریا جو ہے وہ ریسل میں ہے اور وہاں پہ اسے اندر فلیرز اپارٹمنٹس کمیرشل شاپس شاپنگ سنٹرز اور وہاں پہ ریزنسٹی پلوٹس بیرا تمام تر چیزیں وہاں پہ پہ پلوٹس بیرا تو کمپلیٹ ہے لیکن جو نئے ہائیرز بیلڈنگز بیرا بن رہی ہے وہ کافی ہاتھا اس میں ٹیزی آ رہے ہیں یہ قریب تار ہے سیم طرز جو ہے ٹاپ سٹی ہے اس کے اندر ہائیرز ہائیرز ہو رہے ہیں اس میں اپارٹمنٹس ہیں اس مختلف پلوٹس کے اوالے سے ڈیفرنٹ سائزز ہیں جو اس کے مختلف سائزز کے اوالے سے پیشی ویڈیو میں پڑا چھو گو اس کیمٹس کے اوالے سے آپ لوگوں کو اگلہ کر سکتا ہوں اب ٹاپ سٹی ممکتہ سٹی آپ کو بتا جاتی ہے یہ آپ دو سوسائٹی نوٹ کر دیں تاپ سٹی کے اندر ایک اور سوسائٹی جس کے نام ائرپورٹ گرین گردن ہے یہ بھی لگل سوسائٹی ہے یہ بھی آن ڈیویلپ ہے اور اس کا بی بلوک اور سی بلوک بھی کام کافی تیزی سے جاری ہے اے بلوک تمام کا تمام ڈیویلپ ہے اس پہ بھی یہ سوسائٹی الحمدلہ اچھی ہے اور ائرپورٹ سے بلکل قریب تار ہے اس کے ساتھ ایک شالیمار ٹون ہے شالیمار ٹون بھی بلکل لگل سوسائٹی ہے وہ بھی ایم ٹو موٹرو ویگ کے اوپر ہیں ایم ون موٹرو ویگ قریب تار ہیں اور پشاور ٹول پرازن سے زیرو کلیمیٹر کے مسافت کو موجود ہیں فرسہ جانگی اٹرشیر سے 0Km کے مسافت ہیں اور ایرپورٹ سے قریب تار ہے شالیمار ٹون کے بلک کو سامنے فیصل ٹون فیس بان ہے جو کہ چھوڑی روکر مغی صاحب کا فیس بان ہے ہے اس کے اندر اے بلوک بی بلوک سی بلوک ہے تمام تر ایڈیلیور ہے اور وہاں پہ جو پراسیس ہے وہ سیم ٹاپ سیٹی کے ساتھ ملتی جلتی ہیں تھوڑا براحال قبل کا فرق ہے اے بلوک بھی تمام تر مکملیڈ ہے بی بلوک بھی تمام تر مکملیڈ ہے سی بلوک بھی تمام کے تمام پر مکملیڈ ہے تو دوستو آپ کو گزارت کے نا جا ہمارا مقصد ہے کہ آپ لوگ کو ویرنس سے پیدا کرنا اور بتانا کہ اس کے اندر بھی مختلف سائز کے اپارٹمنٹس بھی ہیں مختلف سائز کے پراؤٹس بھی ہیں وہ بھی آنے لوگوں کو یہ بھی ایڈپورٹ کے قریب پر ہیں پھر ایک یونورسٹری ٹون ہے جس کو ہم اسلامبار ٹول پلازر جو لوہر ٹول پلازر جو ایک ون ٹول پلازر کے گیٹ کے بالکل سامنے یونورسٹری ٹون جو گیٹ ہے جو ایٹین پاکستان جو ہے اس کو بالکل ساتھ ملے کا سوسائٹی ہے یونورسٹری ٹون سوسائٹی کے اندر آتے ہیں یہ بھی آپ اس پی بھی انویسپنٹ کر سکتے ہے اس والے سے بھی تمام تر ایریا جو ہے ائرپورٹ کے قریب تر آتے ہیں اس کے بعد آج جناب ممتاز سیٹی کے ساتھ ایک گندارہ سیٹی ہیں گندارہ سیٹی بھی لگل ہے ائرپورٹ انگلیو ہیں جس کو ہم خدا دار سیٹی بھی کہتے ہیں اس کے پر فضائیہ آوزنگ سکیم ہے جناب فضائیہ آوزنگ سکیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کا منسٹری آف آہ کامرس ہے وہ بھی سوسائٹی بیلکل قریب تر ہے اس کے اندر بھی آکھا مطلب ہر کٹگری کے مل سکتے اور سسیتین ہیں اور پی سی ایچ ایس سو سیٹی ائرپورٹ کی قریب تر آئیے یہ آج سے دس سوسائٹی جو آج کے میرا لینسن ہے آج جو آپ لوگ کو بتانا تھا یہ آج سے دس سوسائٹیس ہے جو ائرپورٹ کے بیلکل قریب تر آئے جس کے اندر آپ اپنی انویسپنٹ کر سکتے ہیں اور یہ سوسائٹی جو پرابر ایکچول قریب تر ہیں اور ان میں سے جو سب سے انویسمنٹ پرپیس کے لیے لو کاؤس پروجیکٹ ہے وہ ہے منسٹری آف کاملس جناب آپ کو پہلے ویڈیو میں بنا چکا ہوں کہ بہت سارے ویڈیوز میں نے بنائی سایڈ بھی جا کے اس کے اندر ابھی کافی سارا فروہ ہیں اس میں اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے مسال طور پر وہاں پہ پانچ ملے کا پلاڈ اگر ٹاپ سیٹی آگر کمپیر کریں آپ وسیل آف کاملسے میں بھی پروپر آدار ہے اپریٹی سوچائٹی ہیں لیگل سو سائٹی اس کے اندر آپ کی انویسمنٹ بہتر انداز بھی ہیں سی پیس کے اندر پاس سے گزرا رہا ہے اور لیگل سو سائٹی اس کے اندر ہی آپ اپنی انویسمنٹ کو بھی تک نہیں بنا سکتا ہے بہتر گا سکتا ہے آپ لوگاں سے گزارش ہے کہ کوئی بھی آپ کہیں انویسمنٹ کرتے ہیں تو اس کو آپ فرکھا کریں چیک کیا کریں کیا یہ سوسائٹی لیگل ہیں اس سوسائٹک اندر مطلب ہمیں انویسمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں اسی پروپٹی ایڈوازر سے آپ کوش لیا کریں یہ چوڑن بیشنے والے دوستو آپ بہت زیادہ مارکی نہیں بیٹھے ہیں لیکن اپنا وہ دہاڑی لگاتی ہیں اور دہاڑی لگاتی ہیں لیکن آپ کو اپنے خراب ہو جاتے ہیں مجلد صدحال پاکستان کی ویسے بھی آپ خراب ہیں تو آپ جب بھی انویسمنٹ کریں محشہ پرکھا کریں چیک کیا کریں موقع پر جا کے چیک کیا کریں تاکہ یہ جو بتایا جا رہا وہ حقیقت ہے بھی اگر نہیں ہے تو آج کے لیے اتنے ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو خدمت میں حاضر ہوں گا بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ